ہمیں بورے کہ ابایا کے بغیر سکول آجاؤں ابایا اگر لگانا بھی ہے تو سکول میں ابایا نکالو دنبر ابایا کے بغیر بھوم جبکہ وہاں پہ اتنے سارے لڑکے ہیں ہم کہتے ہیں ابایا کے بغیر بھومیں کیوں ہم ابایا میں کیا ایسی بار میں کیوں ہم ابایا کے بغیر بھومیں کیوں یہ ہمیں بوری ابایا کے بغیر بھومیں ہم سے ہر ایک حق شیلا گیا ہمیں ہماری ڈیوٹیز نہیں دی گئی کیوں 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 کہ ہم ابایا لگاتے ہیں دوستو دوہزار چودہ کے بعد سے ہندو وادی سنگٹنوں کو ہر چیز میں مسلمانوں کی چیزوں سے دکت شروع ہو گئی ہے کبھی آزان کو لے کر کے یہ لوگ بوال مچاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کبھی نماز کو لے کر کے بوال مچاتے ہوئے دیتے ہیں تو کبھی تصویریں سامنے آتی ہیں خلے میں نماز کا ویروت کرنے کے لیے یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اور سکون تو تب بھی نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی کسی نہ کسی بہانے سے ان لوگوں کو دکتیں شروع ہو جاتی ہیں اور اب یہ تازہ معاملہ جو ہے وہ خاص طور پر شریع نگر سے سامنے آیا ہے کیونکہ کرناٹک میں ہجاب کے معاملے میں مو کی کھانے کے بعد بھارتیہ جنتہ پارٹی جو ہے اس مدے کو بنائے رکھنا چاہتی ہے اور جو کی پوری طریقے سے کیندر شاست راجے کہا جا سکتا ہے جمہو اور کشمیر کو وہاں پر یہ تصویریں اب سامنے آئی ہیں جہاں بچیوں کو ابایا پہننے سے روکا گیا اور انہیں اسکول میں داخل نہیں ہونے دیا کیا اور اگر اسکول میں بیٹھنا ہے تو ابایا ہٹا کر کے بیٹھنا ہوگا کیا کچھ بچیوں نے کہا ہے پہلے ان کے بیان پر نظر ڈال لیجئے بتائیے بیٹھا آپ کا نام کیا ہے پرحانہ منظور اچھے کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی آپ یہاں پر پروٹسٹ کر رہے ہیں کالیج کی پار بھی شبارتی اب بتائیے اب ہم ٹینتھ میں ہمارا ریزلٹ لگا تھا ہم سب بچے جو یہاں پہ ہم ٹاپورز ہے ہم نے چیئر کی گئی تھی وہاں پہ کیوں کہ ہم ٹاپورز ہے ہمیں بولا گیا تھا کہ ٹیلیونس میں کسی اور سکول میں انمیشن لے ہو آپ ہمارے سکول میں ٹاپورز ہے ہمیں کسی میں دیکھ سے دیس نہیں دی کوئی نہیں پیانا کال میری ماں کو آرام سے تاہر ہو گئے تھے ڈی سی دینے کے لئے کیوں کیوں کہ میں ابایاں لگا آپ نے سنا مسلم بچیوں کو جو ہجاب پہن کر کے اپنے سکول میں جانا چاہ رہی تھی جن کو وہاں روک دیا گیا کیونکہ اس سے پہلے نہ کوئی نوٹس لگایا گیا نہ ہی کسی طریقے کی وارننگ دی گئی جیسے ہی بچیاں ہجاب پہن کر کے ابایاں پہن کر کے وہاں پہنچی ہوئی تو وہاں پرنسپل دوارہ جو کی سنگی مانسکتہ سے جڑی ہوئی ہے یا کینڈر سرکار کو خوش کرنے کے لیے یہ فیصلہ لے لیتی ہے اور جس کے بعد ایک نئے بابال کی تصویریں دیکھنے کو ملی جہاں بچیاں کئی گھنٹوں تک احتجاز کرتی رہی اور جو ہجاب پہنے کا ان کا فنڈمنٹل رائٹ ہے اس کو چھیننے کی کوشش لوگوں دوارہ کی گئی ہے کس طریقے سے پوری تصویر سامنے آئی ہے ایک بار اس ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ شری نگر کے ایک پرائیوٹ سکول وشوہ بھارتی ہائر سیکنڈلی سکول پرشاسن نے ابایا پہن کر آنے والی چھاتراؤں کو سکول میں آنے کی انومتی نہیں تھی اس کے بعد بھروت پردرشن شروع ہو گیا ایک چھاتراؤں نے کہا کیوں نکالوں میں ابایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیار نہیں ہے مجھے یہاں سے میں یہاں پر ابایا نہیں نکالوں گی چھاتراؤں نے کہا کہ وہاں پر اتنے سارے لڑکے ہیں وہ ہوتی کون ہیں کہ ابایا نکالنے والی ہمارے اللہ کا فرمان ہے ہمارے حضور کا فرمان ہے ہم نہیں نکالیں گے اسکول آنے والی کئی لڑکیوں نے اسکول پرشاسن کے اس آدیش کا بھی بھروت کیا ایک چھاترہ کے مطابق ان کے دوارہ پرنسپل کو بتایا گیا کہ ہم لوگ ابایا کے بغیر نہیں آ سکتے ہم لوگ بینہ ابایا کے کمپٹیبل نہیں ہیں لڑکی نے کہا کہ پرنسپل نے کہا ہے کہ ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں اگر اتنی ہی سمسیہ ہے تو پھر کہیں اور اپنا ایڈمیشن کرا لیجئے یہاں پر ہم اس کی پرمیشن نہیں دیں گے چھاترہ نے کہا کہ ہم نے پرنسپل کو بتایا کہ یہاں پر لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ اسموکنگ کرتے ہیں ہم لوگ ان کے سامنے کمپٹ محسوس کرتے ہیں چھاترہ نے کہا کہ ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی کیرل کے بعد اب ہجاب ویوار جمہو کشمیر کے مسلم بہل علاقے میں پہنچ گیا ہے ایک اسکول میں یہ تصویر سامنے آئی ہے جو کی اس آدیش کے خلاف کئی چھاترہیں سڑکوں پر اتر آئی مسلم چھاترہوں کا کہنا ہے کہ ہمیں ہجاب پہن کر اسکول کے اندر نہیں آنے دیا جا رہا یہ پوری طریقے سے غلط ہے انہوں نے آگے کہا کہ ہجاب ہمارے دھرم کا حصہ ہے اور اسے ہم بلکل نہیں ہٹائیں گے جب باقی سکولوں میں اسے لگانے کی پرمیشن ہے تو ہمارے سکول میں نہیں یہ ماملہ شنگر کے رینہ وڑی علاقے استثت وشوہ بھارتی محلہ کالج کا ہے مسلم چھاترہوں نے نراز کی جتاتے ہوئے کہا کہ سکول پرشاسن اس مدے کو دھارمک بنا رہا ہے ان کی طرف سے سامپردائی بیان دیے جا رہی ہیں ایک مسلم لڑکی نے کہا کہ سکول پرشاسن کہہ رہا ہے کہ ہم یا تو ہجاب کو ہٹا کر آئے یا پھر کسی درسگاہ میں جائے لڑکیوں کا سوال ہے کہ کیا ہجاب پہننے والی لڑکیوں کو شکشہ کا ادھکار نہیں ہے اسکول کے پرنسپل میم روز شفی نے کہا کہ ماملے پر صفائی دی انہوں نے کہا کہ اس مدے پر کچھ غلط فہمی ہوئی ہے ہماری طرف سے چھاترہوں کو اسکول کے اندر چہلہ خلا رکھنے کے لیے کہا گیا تھا کیونکہ کئی لڑکیوں کا چہرہ پوری طریقے سے ٹھکا ہوتا ہے ٹیچر کے لیے چھاترہ کی پہچان کرنا مشکل ہوتا ہے کچھ ماملوں میں کئی بچے اپنے پروپسی اٹینڈس بھی لگوا دیتے ہیں اس وجہ سے ہم نے اسکول کے اندر چہرہ نہیں ڈھکنے کے لیے کہا تھا پرنسپل نے آگے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ اسکول کا اپنا ڈریس کوڈ ہے اس میں سفید رنگ کا ہجاب بھی شامل ہے لیکن کئی لڑکیاں سفید ہجاب کی جگہ بلیک یا الگ الگ رنگ کے ڈیزائنر ہجاب پہن کر آتی ہیں انہیں کہا گیا تھا کہ اگر ہجاب پہننا ہی ہے تو سفید رنگ کا پہنے جو ڈریس کوڈ میں شامل ہے جس کی تصویروں کو سامنے رکھا گیا کیونکہ جب یہ مدہ کرناٹک میں ہگلی میں اٹھا تھا تو بچیوں کو ہجاب پہننے سے رکھا گیا تھا اور بچیوں کو کس طریقے سے شکشہ سے پیچھے دھکے لگیا یہ تصویریں لوگوں کے سامنے ہیں حالانکہ یہ ماملہ سپریم کورٹ میں ابھی بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کا اس پہ فائنل چیجمنٹ آنا باقی ہے جہاں ججو کے سامنے یہ بتایا گیا کہ اب تک تیس سے چالیس ہزار بچیاں جو ہیں وہ اپنی پڑھائی ہجاب ویباد کے بعد چھوڑ چکی ہیں انہیں مدرسوں میں تعلیم لینے کے لیے جانا پڑ رہا ہے یہ ایک بڑی دکھت خبر ہے اور اسی مدے پر بچیوں نے صاف طور پر کہا کیا ہجاب پہننے والی بچیوں کو شکشہ کا ادھیکار نہیں ہے اور اس کا جواب دے ہی کون ہے جو کی ہر پات میں مسلموں کی ہر ایک چھوٹی چیز سے پرابلم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہر ایک تصویر سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیچے احساست شکریہ